بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائلیہ میرا ویڈیو سبسکرائب کریں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آج ہم آپ کو فریش سینڈویچ بنانا سکھائیں گے اس کے لیے آپ کو بریڈ چاہیے مائنیز چاہیے کیبیج چاہیے کھیرے چاہیے اونین چاہیے ٹماٹو چاہیے اگ لے لے آپ وائل اگ اور میں نے یہ کیبیج کو بلکل جو بریڈ والا کا دکش ہے اس سے یہ کش کر لیا ہے اور ساتھ ہمیں کالی میج چاہیے یہ ہری چٹنی چاہیے یہ آپ کو بزار سے بہت سانی مل جاتی ہے اویلیبل ہے یہ بڑے بڑے سٹورز پہ تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہم نے بوائل اگ لیا تھا اس میں میں نے چھوٹا چم جو ہے کالی میج کے ایڈ کیا تھا نمک میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا کہ جو ہم ہری چٹنی اس میں یوز کریں گے اس میں پہلے سے مجود ہے تو یہ ہم نے ایک کو میش کر لیا ہے کالی میج ساتھ ملا لیا ہے اب ہم اس میں مائنیز ڈالیں گے اگر آپ اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو پھر ایک بھی زیادہ شامل کریں گے اور مائنیز بھی آپ مائنیز آپ نے اتنے ڈالنی ہے کہ یہ ایک پیٹنن بن جائے یہ مائنیز اور جو ہم نے ابلاؤ اگ لیا تھا کالی میج یہ سارے ہم نے شامل کر لیا ایک ساتھ اگ کو ہم نے میش کر لیا تھا یہ اب ہمارے سامنے ایک پیٹرن کی شکل میں ہے یہ ہم نے اٹماٹو جو ہے ان کو بھی یہ ہمارے پاس کٹر ہے یہ سرکل میں کٹر پہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے ککمبر بھی ہے یہ پیٹرن جو ہمارے پاس تھا مائنیز اور کالی میج یہ کیبیج جو ہے یہ بھی میں نے کٹر پہ ہی کش کی ہے یہ آپ نے بیٹ کے پیس لے لینے ہے میں نے نہ تو ان کو کوئی ہلکا سا بھیل گا ہے نہ فرائے کیا اور دوسرا ہی نائے میں نے ان کے کنارے اتارے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ان کے کنارے اتارنا چاہیں تو وہ آپ کی ویش ہے آپ کی مرضی ہے لیکن میں نہیں اتاروں گے آپ نے سب سے پہلے جو پیٹرن تیار کیا ہوئے ہیں وہ لگانا ہے ان پہ اور اس کو اس پہ اچھے سے لالیں تاکہ بریٹ جو ہے وہ کور ہو جائے یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور بنانے میں بھی نہائیت آسان ہیں اور انرجی سے برپور ہیں بچے بڑے اسے شوق سے کھائیں اب ہم نے گرین جو سوس تھی میں نے بتایا تھا کہ یہ سٹور سے بہت سانی اویلیبل ہوتی ہے یہ ہم دوسرے پہ لگا لیں گے اس کو بھی آپ نے اچھے سے اس طرح کھلانا ہے کہ یہ کور ہو جائے ساری بریٹ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کھلا ہو گیا سب سے پہلے آپ نے ٹومیٹو کے جو پیسیز ہیں آپ نے بنا کے پہلے سے رکھے ہیں کٹن کر کے ان کو کر لینا اس کے بعد جو ہم نے ہکمبر کی کٹنگ کی تھی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھ لی تھی اس کے بعد جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھ لی تھی وہاں کٹنگ کر دیں وہاں کٹنگ کر دیں یہ دیکھیں ہمارا سینڈوچ فریش سینڈوچ جو ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے ہمیشہ تیز نائف استعمال کر لیے یہ دیکھیں اب ہمارے سینڈوچ جو ہے رہ دی ہے میں نے گرین سوچ سار ڈالی ہے بے شک آپ کچپ ڈالیں اور فریش سینڈوچ جو ہے وہ انچوائے کریں